اگر ہم اپنے پڑوسی سپیشلی اگر یو اے کی اگزیمپل لیتے ہیں وہ بھی ایک اسلامی کنٹری ہے وہ سیونٹیز کے دور میں وہاں پہ استابلش ہوا تو وہاں پہ کفیل کا ایک سسٹم ہے آپ وہاں پہ جا کے بزنس آن بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے جس طرح کا ہونا چاہیے آپ وہاں پہ شادی نہیں کر سکتے تو کیا بلوچستان میں آپ کے وہ فارنرز بھی آئیں گے کیا وہاں پہ کوئی سسٹم ہے جو لوکلز کو کیا ہے کیونکہ میں کفیل کی بھی نہیں بات کرتا میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایوالف کریں ایسی پولیسی کہ چائنہ کیا انڈسٹریلس جو یونٹ یہاں لگائے وہ جائنٹ وینچر کے تھوڑھ لگائے یا وہ یونٹ یہاں پہ ری لوکیٹ کیا جائے جو لیبر انٹینسیف انڈسٹری ہوا اور اس میں بھی پولیسی میٹر ہو جو دونوں حکومتیں تیہ کر کے ایوالف کریں پولیسی میں کہ وہ لوکل لیبر فورس لے گا چاہے وہ سکیلٹ ہے نہیں ہے ٹرین کرنا حکومت کا کام ہے حکومت اسے ٹرین کرے نا چیز اس کے لیے تیاری کرے ابھی آپ دیکھئے انڈسٹری لگنی ہے اس ملک میں انڈسٹریلس کو پتا ہی نہیں ہے کیا پولیسی ہے کیا آپ نے تیہ کیا ہے کیا آپ نے پر یونٹ ان کے ساتھ تیہ کیا ہے دیکھیں محترمہ آہ کے زمانے میں جب آئی پی پیس لگے اللہ بکشے جو چلا جاتا ہے تو بڑا شور مچا تھا کہ جی سکس سینٹ پر یونٹ دے دیا گیا جی پھر اسے پتہ نہیں ٹویلف سینٹ بھی کہا گیا تو ہم تو ٹویٹی ایٹھ سینٹ کے سن رہے ہیں جب آپ کا کیوں نہیں پولیسی کیوں نہیں نہیں یہ ٹرانسپرینسی کی بات نہیں یہ حکومت کا کام ہوتا ہے ہم تو آواز ریس کر رہے ہیں یہ تو حکومت سے آپ پوچھیں وہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں میں دیکھیں میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں ایک کاروباری بات آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر مجھے آپ کہتے ہیں انڈسٹری میں کہ آپ ایک فیزیبلیٹی بنائیں اور وہ کمپیٹیٹیو ہی نہ ہو تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو میری اوپر چلی گی اگر چائنہ آکے آپ کو ایک فیزیبلیٹی دیتا ہے کہتا ہے جناب کہ مجھے تو یہ اٹھائی سینڈ سے نیچے وارے کا نہیں ہے آپ اٹھائی سینڈ بھی لیں تو آپ بتائیں میں کیا کروں گا اس کو نہیں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں اس پہ حکومت نے بتانا ہے نا کیا ان سے بات چیت ہوئی ہے کیونکہ اس وقت جو آپ کے سم نے کوئی ٹینڈر نہیں ہو رہا ہے کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے میں یہاں لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں ہم بڑے پوزیٹیو ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ گیم چینجر ہے لیکن لیکن آپ دیکھیں حقائق سم نے نندی پور کا آپ کے سم نے معاملہ آپ کے انجن آئے ریلوے کے آپ کے سم نے ہے کہا گیا جی اس میں دوسرا ایندن ڈال دیا گیا ایندن تو وہی امریکن انجنز والا ہی ڈال رہا تھا جو پہلے ڈال رہا تھا اب آپ امریکہ سے پھر لینے جا رہے ہیں چائنیز پروڈیکٹس پہ پوری دنیا میں سوالات اٹھتے ہیں ہم پاکستانی کیونکہ ہمارے دوست ہیں تو اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں نہیں وہ ان کے پاس تو چار قسم کی کوالٹی ہے نا یہ تو آپ نے تیہ کرنا کیا رہی ہے ان کی یورپ بھی جا رہی ہے امریکہ بھی جا رہی ہے وہ تو آپ نے تیہ کرنا ہے یہ ان کا قصود دیکھیں ہمیں چائنہ سے کوئی شکوا نہیں ہونا چاہیے میں تو بڑا کلیر ہوں اس بات پہ چائنیز حکومت جیسے دورانی صاحب نے بات کی کہ وہ سارا کچھ ان کے انٹریسٹ میں جا رہا ہے تو وہ وہ تو ان کا حق مشکل ہے نا وہ تو اپنے لیے ہی سوچیں گے نا کیونکہ دیکھیں یہ تو حکومت کا کام ہے کہ پاکستان کا انٹریسٹ سیف گارڈ کریں انٹریسٹ سیف گارڈ تب ہوگا نا جب آپ انڈسٹری لسٹ کو یا کاروباری برادری کو آن بورڈ لیں گے ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے مسائل کے ہم تو کہتے ہیں اچھا کیا آپ کے اگر ہم کٹیگرائز کریں تو آپ کی یعنی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے مطالبات کیا ہے جہاں کہاں کہاں پہ آپ کو انہوں نے کنفیوز رکھا ہے جو کلیر ہونا چاہیے تاکہ آپ آسانی سے کام کر سکیں دیکھیں میں اس کا اس طرح جواب دیتا ہوں یہ تو حکومت وقت بتا سکتی ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ شاید ابھی وقت ٹھیک نہیں ہے اس وقت ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی یہ تو وہی بتائیں گے نا کیوں انہوں نے ہائٹ کی یہ بات لیکن میں تین باتیں ڈیمانڈ کے طور پہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں میں نے آپ کو پہلے کہا مارکٹ فورسز اور لا آف دی لینڈ آپ ایوالف کریں پالیسی ایسے جیسے جس میں کم از کم جائنٹ وینچرز ہوں آپ کی لوکل پاپولیشن کو وہاں پہ نوکریاں ملیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سب چائنیز ورکر جیسے گوادر میں ہو رہے آپ کے سم نے وہ ابھی وہ کہتے ہیں جی سکلڈ ورکر نہیں ہیں تو ہمیں تو وہ سی ان سی مشینری کے لیے چائنیز ورکر چاہیے جبکہ آپ کے سم نے باتیں آ رہی ہیں کہ یہ جیل سے نکالے گئے سارے لوگ ہیں جو وہاں چائنہ سے یہاں لائے گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے وہ جو بھی ہو معاملہ یہ تین چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے کہ لوکل پاپولیشن چائن وینچر اور وہ انسینٹیو جو آپ چائنیز انڈسٹریلسٹ کو دے رہے وہ پاکستان کے بھی انڈسٹریلسٹ کو آفر کریں آپ تاکہ کمپیٹیٹیو ہوں آپ دیکھیں چائنہ کے ساتھ کمپیٹیٹیو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے ایکانومیز آف لارج سکیل اتنا بڑا بینیفیٹ ہے ان کو لیکن چلو نیور دی لیس کم از کم پیکس تو ایک ہو جائے جائنڈ وینچرس ہو جائیں دیکھیں اگر آپ نے وین وین کو آپریشن لینی ہے دو ملکوں کے درمیان تو یہ تب بھی کامیاب ہوگی ہ سٹیک ہولڈر پاکستانی ہوں گے اس میں اگر سٹیک ہولڈر ہی پاکستانی نہ ہو انڈسٹری ساری ان کے ہاتھ میں ہو روٹس سارے ان کے ہاتھ میں ہیں کنٹینر سارے ان کے چل رہے ہوں تو یہ تو ایسے ہوا کہ کنٹینر آنے ہزاروں میں ڈیلی وہاں سے ہمیں لان دیں ہم اس روڈز کو بنائیں اور اس کے بعد وہ کنٹینر وہاں استعمال ہو اس کا وی اٹیر بھی ہم کریں اور ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس آہ ان کنٹینر سے آپ کیا لے رہے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں ٹو پرسنٹ ٹو پائنٹ فائف پرسنٹ جی ٹی بی گروت ہوگی میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو میں یہ کہتا ہوں کس کاؤسٹ پہ ہوگی ٹرانس بارڈر سمگلنگ تو آپ روک نہیں سکتے تو سپل آور جو آپ کے کنٹینرز کا آپ کے پورے ملک سے گزرے گی چوبیس سو بطالیس کلو میٹر اس نے پاکستان کے اندر سے گزرنا ہے تو اس کا سپل آور ایفیکٹ جو آنا ہے سمگلنگ کا اس کو آپ کیسے روکیں گے اسی طرح انڈسٹری جو ملک کے اندر لگ جائے گی وہ جیسے دورانی صاحب نے کہا میں سیکنڈ کرتا ہوں ہمیں ڈر نہیں ہے چائنہ سے لیکن حقیقت ہے سچ ہے ہر جگہ میڈ ان چائنہ آپ گجران والا دیکھ لیں وائپ آؤٹ ہو گیا آپ کے سینیٹری کا آپ سیل کورٹ گجرات وزیر آباد کی انڈسٹری دیکھیں جا کے اس کی حالت کیا ہوئی ہوئی اگر آپ ان کو کمپیٹیٹیو نہیں رکھیں گے ایک چیز ذہن میں رکھئے گا آپ نے دبائی کی بات کی ہے میں یہاں بڑا کلیر یہ میسج دینا چاہتا ہوں دیکھیں انڈسٹری اور سرویسز میں بڑا فرق ہوتے ہیں انڈسٹری جب لگتی ہے اگر وہ دس جوب آپ کی پیدا کرتی ہے جنریٹ کرتی ہے تو جو کریشن سرویسز سے ہوتی وہ ایک جوب کی ہوتی ہے اپیچونٹی کی اتنا فرق ہے تو اگر آپ کی انڈسٹری کلیپس کر کے آپ سرویسز سیکٹر کو ڈیولپ بھی کرنا چاہیں گے آپ کی ایکنومکس کوئی یہ نہیں بتاتی ہے کہ وہ ڈیولپ ہوگی اس لیے نہیں ہوگی آپ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے آپ دو ہنڈرڈ ملین پاپولیشن ہے سرویسز میں کہاں آپ کو پائیں گے ان کو سب کو پھر سرویسز بھی چلتی تب ہے جب پر کیپیٹا انکم بڑھ رہی ہو اس کے ملک کی جیسے آپ نے کفیل کی بات کی تو وہ پر کیپیٹا انکم دوسرے کے خرچے پہ بڑھ رہی تھی نا اس کی کفیل کی تو اس کی فیملی کی پرچیزنگ پہر بہتر ہو رہی تھی انڈسٹری دوسرے لگا رہے تھے پر پر کیپیٹا انکم بڑھ رہی تھی تو وہ معاملات ہمارے ملک میں ابلی کیبل نہیں ہیں کہ آپ سرویسز سیکٹر پہ چلیں گے وہ بھی ہم ویک ہے ہمارے ٹریننگز نہیں ہیں اگر آپ بات نہیں کریں بھی تو پرچیزنگ پہار ہی نہیں آپ کی پر کیپیٹا انکم ہی نہیں بلکہ منس جائے گی آپ کی آپ نیگٹیو میں چلے جائیں گے دوسرا میرا آپ سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ غریب عوام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوکل بزنس مین ہیں وہ ہمیں پانی بھی موزرے صحت پلاتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو منرل وارٹرز کی کمپنیزیں وہ پکڑی گئی ہیں دودھ جو ہے وہ اس کی حالات آپ کے سامنے ہیں گی آئل جو ہیں وہ فیفٹی فور پرسن جو ہیں وہ موزرے صحت ہیں آپ کی سٹیٹ کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ موزرے صحت ہے اور سٹیٹ کا ادارہ اس کو آن کر رہا ہے تو یہ جو عوام سراپہ احتجاج ہے ہم لوکل بزنس کے اگر بات کریں تو اس طرف موزرے صحت پانی تک کم نہیں دے سکتے خالص دودھ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے ابھی ریسنٹلی جو کل باتیں ہوئی ہیں سینٹی کی کمیٹی میں کہ یہ تو بہت خدشات ہیں اس ملک میں تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ لوکل بزنس مین جو اپنے پہلے ہی اتنا خدشات کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹائم مل رہے ہیں کہ وہ باتیں کر رہیں گے اور وہ اس لیے آپ کو اعتماد میں نہیں لے رہے ہیں میرے خیال میں یہ بھی ایک کمپین ہے میں آپ کو بڑا کلیر میسج دوں گا یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیر بتا دیتا ہوں دیکھیں میں بالکل ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں نہ ہی کوئی چمبر ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کاروبار میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ایک یا دو ملک کمپنیز کو چھوڑ کے باقی سب کو آپ نے فارق کر دیا میں اس کا جواب اس لیے نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ حکومت کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی انیلیسز کا سیٹیفکیٹ کرا کے کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا ہم نے لے آئیں ان کمپنیز کو پکڑے نہیں پبلک دیکھیں یہ پولٹکس انہوں نے اشتہارات چلائے ہیں یہ پولٹکس نہیں ہے خیال کیجئے گا دیکھیں جب آپ کاروبار اپنے ہی کاروبار دیکھیں پاکستان کا علمیہ کیا ہے میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں ہمارے میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز اس سال بہت بہتر ہوئے آپ کے فاریکس ریزرز 24.5 چلے گئے آپ کی پی ایکس ایس انڈیکس ففٹی تھاؤزن کو ٹچ کر کے آپ کے ایف ڈی آئی سی پیک کو ڈال کے بہتر ہوئے لیکن دو چیزیں حکومت کو ہم نے کہا بھور مند میں کہ آپ کے پبلک ڈیٹ پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ چلے گئے 23.000 بلین روپیس ہیں وہ میں نے آپ نے دورانی صاحب نے سب نے دینے حکومتیں تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں اسی طریقے سے آپ کی ایکسپورٹ نیچے گر رہی ہے 25.000 بلین اشاریہ سامتنگ پہ آگئے ہیں اسی طرح جو مایکرو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں آپ کے اس کے اندرہ سب سے بڑا نیکیٹیف کیا ہے آپ کا آپ کا کوئی اس ایمی کیوں نہیں لگ رہے اس لحاظ سے ریڈ ٹیپ ازم کیوں آگیا پاکستان میں زیادہ یہ جو آئے دن آپ دیکھتے ہیں ایف بی آر اور آئی این آئی کے ریٹس دیکھتے ہیں تو اگر آپ اپنے بزنسز کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں اور ڈسکریج کر رہے ہیں تو بے روزگاری تو بڑے گی اس ملک کی لائن آرڈر کی پوزیشن بہت بہتر ہوئی ضربے آزم سے لیکن اس کو کنسولیڈیٹ حکومت میں کرنا ہے اچھا عالمی اقتصادی فورم کی جو ہم بات کریں مونو نکا جی کے پاکستان کی معیشت جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اگر ہم بھارت کے مقابلے میں کہ اگر اس پر کمپیئر کریں تو دوسری طرف جو ہمارا لوکل طبقہ ہے غریب عمام ہے جب ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مشرف کے دور میں جتنی بھی اشیاء خود و نوشتی وہ سستی تھی زداری کے دور میں بھی سستی تھی اب مزید مہنگی ہو گئی ہیں تو اس میں آپ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ عام پبلک کی لائف سٹائل میں کتنی چیننگ آئی ہے آپ نے یہ دن دیکھنا کہ سی پیک میں اتنا ملین ہو گیا ڈیٹ اتنے بڑھ چکے ہیں اور بہت سے ایسی چیز ہیں عام پبلک کی جو لائف ہے وہ کیسے بڑھتی ہے یا وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اس کو تو آٹا چاہیے چینی چاہیے وہ کہتا ہے جی آپ مجھے ستی صاحب ایکانومی کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا چھوٹا بور رام ہے لیکن میں مہتی سے بات کروں گا یہاں پہ آپ سے میں نے مایکرو انڈیکیٹرز کی پہلے بات کی جب مایکرو انڈیکیٹرز پوزیٹیو ہوتے نا مایکرو سے تو آپ نے ایک محول بنا دیا مایکرو نے انڈسٹری یا ایس ایمی اس کاروبار لگانے ہیں وہ لگتے ہیں تو بے روزگاری کم ہوتی ہے جب وہ کم ہوتی ہے تو یاد رکھی آپ کی پرچیزنگ پہر بہتر ہوتی ہے جب آپ کی پر کیپیٹا انکم بہتر ہوتی ہے پرچیزنگ پہر بہتر ہوتی ہے تو آپ کی ایک ڈیمانڈ آپ کی بڑھتی ہے کچھ چیزوں کے لیے اس سے سپلائی چین اپنا خود اکلیبریم لیتا ہے اور کاروبار اس سرکل میں موو کرتا ہے جب آپ کی پرچیزنگ پہر کی پوزیشن یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جنرل مشارف صاحب کے دور میں زرداری صاحب کے دور میں جو دیکھا گیا خوشحالی جو آپ نے یہاں پہ بات کی عام پبلک میں وہ یہاں نہیں دیکھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پبلک کی جو پرچیزنگ پہ رہے ہیں وہ کم ہو گئی نا جی جب کم ہو گئی تو وہ اگر دن میں چار روٹی کھاتے تھے تو وہ دو پہ آگئے تو وہ اپنی روٹی کھائیں گے کہ کوئی اور چیز کی طرف خریدیں گے جب دیکھیں کاروبار تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا سرویسز سیکٹر بھی چلتا تھا جو پرچیزنگ پہر بہتر ہو رہی ہوں تو انڈسٹری نہیں آپ کی چل رہی ہے یہ یاد رکھیں اور جو چل رہی ہے اور جو چل رہی نہ چلنے کی وجہ جو انسی تھی میجر وجہ وہ دو تھی لائن آرڈر اور انرچی سیکٹر جو تھا اس کی آپ کی کرائیسل اب انرچی آ جاتی ہے جیسے وزیر آزم صاحب نے لیکن میں کی اگر آتی ہے کہیں جگہوں پہ یہ بات کیے میں ہمارے منتخب پی ایم ہیں وزیر آزم ہیں میں ان کی بات کو لیتا ہوں پوزیٹیولی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن کس کاسٹ پہ آئے گی وہ یہ دیکھنا ہے اس پہ حکومت کو آن بورڈ لینا چاہیے بزنس کمیونٹی کو ہمیں کانفیڈنس میں لیں کیونکہ اس بجلی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں جو ہمارے جنریٹر جو چلتے ہیں اس سے مہنگی ہمیں ملے صحیح آیت اللہ دران صاحب لاسٹ پوائنٹ آپ سے لوں گا کیونکہ سی پیک جو ہے جہاں پہ ہم یہ سمیتے ہیں کہ گیم چینجر بھی ہے لیکن اگر اس کو دیکھا نہ گیا جیسے کہ راجع صاحب نے کہا کہ اگر حکومت جہاں جہاں پہ ایشیوز ہیں اگر ان کو ٹیبل پہ نہیں بٹھا کہ بات نہیں کریں گے ریفینیلٹی یہ بہت بڑا مشکلات کا شکار بھی ہو سکتا جہاں پہ ہم بہت زیادہ ہفت سے مشکل ترین دور کرپشن کی بات کی کی جاری ہے اس وقت بھی پچیس رویے تھا اب پچاس رویے پہن گئے تو اس کو عام چیزیں چاہیے تو ایک بہت بڑا کنفیوجن ہے یعنی ہم میکرو لیول کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہماری ہاں یہ بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ ہماری جو عوام ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے کی زندگی بسر کر رہی ہے ان کیلئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہوگا یہ ٹائم لگے گا تو کیونکہ بہت سے ایشیوز بھی ہیں لیکن ٹائم کا وقت بھی ختم ہوگا ہے صرف ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں تاجر برادری کے نمائندگی کے حیثیت سے انڈسٹری کے نمائندگی کے حیثیت سے غیر مطمئن شخص آپ کے سامنے بیٹا ہو سیاسی اور اس علاقے کے عوام کے ایسے میں غیر مطمئن بیٹا ہوں آپ جو دنیا تک عوام تک آواز پہنچا رہے ہیں آپ غیر مطمئن ہو تو یہ مطمئن کس کو کر رہے ہیں صحیح جب تک قانون کو چھپا چھپی کے حیثیت سے گزشت کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سی پیک میں قوانی یا آگے پیچھے لا بنایا جا رہے ہیں یا سعودے لگایا جا رہے ہیں وہ چھپا چھپی والی گیم میں جا چکا ہے یہ صرف چینہ کی ترقی یا خوشحالی کی بات نہیں ہے یہ اس کے ساتھ پورا پیچھے سے سٹرل ایشیا میں موجود ہے روس تک کا ادھر سے پورا یورپ ہے ادھر افریقہ ہے ادھر ساؤت چینہ کے جتنے بھی ان کے تائیوان سے لے کر وہاں امریکانز ہیں تو یہ دنیا کے گیٹوے پر بیٹھ کر کے آپ چھپا چھپی نہیں کھیل سکتے قانون کے حوالے سے اور جہاں تک ابھی ہم جس چیز کو سین کو دیکھ رہے ہیں منظر کو مشرف کے زمانے میں میرے زمانے میں اور آج کے زمانے میں پاکستان مسلسل کرزے پر جا رہا ہے چھیک مجھے دوہزار اٹھارہ کے بعد پاکستانی فوج کے تنخواہوں کے پیسوں کے لیے پریشانی ہے تو میں آرمی چیف اور ان سے پوچھتا ہوں اتنے بڑے کرزے کا لینے کا آئی ایم ایف ورڈ بینک ایشن ڈیولیمنٹ بینک اور بینکوں سے لینے کے بعد جب پاکستان اٹھارہ میں ریپے کرنا شروع کرے گا اصل ذر کے بعد سود کے ساتھ دینا پڑے گا تو یہ خدا کے جنگ والا ملک کی حشر کیا ہوگی میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب وہ فوجیوں کو تنخواہ نہیں ملے گی اب نہیں ملیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اب آپ بنا رہے ہیں جی یہ عام پبلے کے لیے لیکن اب آپ بنا ہو لیکن میں ابھی سے آپ کو جس کو بھی میں کہہ رہا ہوں میں آرمی چیف کو کہہ رہا ہوں میں تمام اداروں کو کہہ رہا ہوں یہ بھی تنخواہ دینے کے قابل نہیں ہوگا وہ بھی تنخواہ دینے کے قابل نہیں ہوگا اس وجہ سے وہ جو افراد تفریر نظر آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے اوپن منظر نامے کے ساتھ دانشوروں کے ساتھ اقربندوں کے ساتھ یا اس کاربار سے منسلک لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی نہیں ہو رہا صحیح معنوں میں نہیں ہو رہا تو چپا چپی کا یہ جو سی پیک ہے یہ مستدبلے آپ کو نقصان دے سکتا ہے گو کہ یہ بینفیشری ہے پورے دنیا کے لیے راستہ اللہ نے دیا ہے آیت اللہ اس کو خراب کر رہا ہے آیت اللہ دورانی صاحب آپ کا راجہ آمیر اقبال صاحب آپ نے گفتگو سنی آیت اللہ دورانی صاحب نے بڑی سٹیٹ فارورڈ کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی جب پریسگیر میں آئی تھی تو اس کا بھی ایک مقصد تھا تو شاید انہوں نے یہ الفاظ آپ کے سامنے کیے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید حکومت اب سمجھ جائے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو اگر ٹیبل پر بٹھایا جا سکے اور جو اپوزیشن ہے اور جو لوکل وہاں کے بلوچستان کی لوگ ہیں ان کو بٹھا کے معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے اور واقعی اس گیم چینج اس کو گیم چینجر بنایا جا سکتا ہے جو کہ دیکھنے میں نظر آتا ہے لیکن اگر وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات نہیں کی جائے گی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ان سے کچھ چیزیں چھپائی جائے گی تو شاید یہ معاملات مزید بگڑ بھی سکتے ہیں اسی کے ساتھ خواتنو ازاد اپنا اور اپنے ملک کا خیار رکھئے گا اللہ رکھئے بان